اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایسن ٹی وی دوستو پاکستان کی کچھ مشہور شخصیت ایسی بھی تھی جو کہ پاکستان میں تو مقبول تھی ہی مگر باہر دنیا میں بھی ان کے چاہنے والے کم نہیں تھے جیسے امران خان کو چاہنے والے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بے شمار لوگ ان کو چاہتے ہیں جنن ایوب خان کا شمار پاکستان کے ان چند لیڈرز میں ہوتا تھا جو کہ پور اثر شخصیت کے مالک تھے اگرچہ ڈکٹیٹر تھے مگر مغربی دنیا میں بھی ایوب خان نے اپنا ایک ایسا تاثر چھوڑا تھا جس نے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا تھا حتیٰ کہ مغربی میڈیا بھی ایوب خان کو ایک اچھا انسان تصور کرتا تھا ایوب خان کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ کی مشہور فوجی اکیڈمی سے فارغل تحصیل تھے اور اپنی اس اکیڈمی کو کریڈ بھی دیا کرتے تھے صرف مغربی میڈیا ہی انہیں اہمیت نہیں دیتا تھا بلکہ مشہور برطانوی موڈل کریسٹین کیلر بھی ایوب خان کی مدا تھی کریسٹین کیلر ایوب خان کو بہت پسند کرتی تھی اور انہیں ایک بہترین انسان سمجھتی تھی دوستو جنرل ایوب خان جب بھی کبھی لندن جایا کرتے تھے تو انہیں رہنے کے لیے مشہور بینک کنکم شائر میں واقعہ کلیفڈن کی پورتہ اس جاگیر پر ٹہرائے جاتا تھا یہی وہ مقام تھا جہاں ایوب خان اور کریسٹین کیلر کی ملاقات ہوئی تھی بیکنگم شائر میں ایک سوئیمنگ پول بھی واقعہ تھا جہاں مشہور شخصیت آیا کرتی تھی جنرل ایوب خان اور کریسٹین کی ملاقات اسی مقام پر ہوئی تھی کریسٹین کیلر جنرل ایوب خان کی شخصیت سے اس حد تک متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں ایوب خان کی شخصیت کو دل فرعب اور پور کشش کرا دیا تھا وہ کہتے تھے کہ جنرل ایوب خان جازب نظر شخصیت کے مالک ہیں بی بی سی کے مطابق پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کے مطابق لندن کے ایک سوئیمنگ پول پر پارٹی منقد ہوئی تھی جس میں ایوب خان بن بلائے مہمان تھے دراصل اس وقت کے ہائی کمیشنر جنرل یوسف افریدی ایوب خان کو اپنے سار لے گئے تھے کیونکہ جنرل یوسف مدو تھے اسی دن کریسٹن کیلر دیگر لڑکیوں کے ہمراہ سوئنگ پول میں موجود تھی اور تیراکی کر رہی تھی جنرل ایوب خان اور کریسٹن کے درمیان اس دن بھی بات چیت ہوئی تھی مگر شاید وہ دن موقع مناسبت کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا تب بھی میڈیا سمیت کئی لوگوں کی جانب سے اس ملاقات پر سوال اٹھائے گئے تھے کریسٹن اگرچہ جنرل ایوب کو پسند کرتی تھی لیکن میڈیا کی منفی خبروں اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ایوب خان اور ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں جبکہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ کریسٹن پر برطانیہ میں روس کی جاسوسی کا الزام آئید ہوا تھا جس کی وجہ سے موڈل کو چھ ماہ قید کی سزا ملی تھی کریسٹن کیلر اگرچہ خوبصورت تھی مگر وہ ایوب خان کی شخصیت متاثر تھی وہ چاہتی تھی کہ ہر موقع پر ایوب خان کو متاثر کرے مگر دوستو برطانوی اس موڈل کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکا کریسٹن کیلر دو ہزار سترہ میں انتقال کر گئی تھی صاحب کا خاتون اول امریکہ جیکی کیننڈی کی جانب سے بھی جنرل ایوب خان کی شخصیت کی تریف کی گئی تھی جس وقت وہ پاکستان آئی تھی جیکی کیننڈی جنرل ایوب خان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئی تھی دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی انٹرسنگ اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکون پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹا پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ